یوم جمہوریہ کے پرمسرت موقع پر آج شہر کے فصلانسر میں سیوہ ہیومن رائٹس کی جانب سے آج ملک کی جمہوریت کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا جشن جمہوریت کے تحت منتی تقریب میں شرکہ نے کہا کہ ہمارے اسلاف کی جد و جہد کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہ کر اپنے ملک کے دستور پر عمل پیرا ہیں انہوں نے ملک کے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارک بات پیش کی اور کہا کہ ہمارا قومی پرچم ترنگا جہاں کہیں بھی نظر آئے اس کی عزت کریں کیونکہ یہ ہمارا قومی پرچم ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج 26 جنوری کا سیلیبریشن ہو رہا ہے یہاں فصلانسر میں سیوہ کی جانب سے اور میں تمام ہندوستانے کو مبارک بات دیتا ہوں 26 جنوری کی السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سارے ہندوستانی بھائیوں کو 26 جنوری کی مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ سارے ہندوستانی بھائیوں کو ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے جو اپنا نیشنل انتیم فلائگ ہے اگر کہیں پر بھی گر جائے کل کے دن یا اس کو اٹھائے اس کی عزت کریں یہ ہمارا لوگ تنتر ہے Thank you very much سیوہ ہومن رائس کے جانب سے آج جو ایک آزادی ہومیں آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں یہ ہمارے آبوستان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے اس دیش کو جس طریقے سے ہمارے لوگوں نے خربانی دی ہے ہم بھی اسی طریقے سے خربانی دے کر اپنے دیش کو ایک اٹھائے متحد بنانے کے لیے جھوٹ ہونا ہے اور یہ آزادی ہماری نہیں ہمارے ملک کی آزادی ہے سب سیکھ ہندو مسلم بھائی سب کے لیے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سیوہ کی طرف سے میں آپ سب کو ریپبلک دے کی مبارک بات دیتا ہوں ہم کو گرف ہے ہندوستانی ہونے پر ہمارے دیش پر جو ہمارا کانسٹیٹیشن ہے ہم سب ہی کو آزادی سے جینے کا حق دیتا ہے میں جو ہے آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ